پرگرام میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں میں اصداللہ خان ہوں ناظرین اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے انڈین چینلز کو مانیٹر کریں انڈین میڈیا کو مانیٹر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو لگے گا کہ بھارتی میڈیا شاید یہ چاہتا ہے کہ جنگ شروع ہو جائے اور فوراں شروع ہو جائے اور اگر انڈین میڈیا ترجمانی کر رہا ہے اپنے عوام کی اور اپنے حکومت کے خیالات کا اجھار کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو یہ لگے گا کہ شاید بھارتی عوام اور بھارتی حکومت بھی یہ چاہتی ہے اگر وہ صحیح معنی میں ترجمانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ پاکستان پر حملہ ہو جائے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اڑی واقعے کو بنیاد بنا کر اگر اڑی واقعے کو بنیاد بنا کر حملہ کرنا ہے تو اس کے تو کوئی ثبوت کسی کے پاس موجود نہیں ہے بھارتی حکومت کے پاس ابھی انڈین ایکسپریس نے ایک ریپورٹ شائع کی جس میں کہا کہ پاکستان کی مداخلت کے کوئی ثبوت بھارت کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پر اخصایا جا رہا ہے اشتال پیدا کیا جا رہا ہے دس ہزار فوجی الو سی پر لگا دیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیک دور رابطے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ ختم کر دیا گئے ہیں تو اس سارے سنیریو کو اگر آپ دیکھیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت چاہتا کیا ہے اور اگر جنگ چاہتا ہے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ بہت سارے دلائل ایسے موجود ہیں دونوں حکومتوں اور دونوں ممالک میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے پاس کہ جناب جنگ سے تو نقصان ہوتا ہے اور خاص طور پر بھارت کا زیادہ نقصان ہوگا تو پھر یہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور یہ کشیدگی کیا واقعی جنگ کی طرف لے کر جا رہی ہے یہ آج کا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے مہمانوں کا تعرف میں کرواتا ہوں آپ سے برگیڈیر غزمفر علی صاحب ہمارے ساتھ تشریف کرتے ہیں بہت شکریہ برگیڈیر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں صدار عاصف احمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ ہیں صدار صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جان اچکزی صاحب ہیں ہمارے ساتھ رہنما ہے مسلم اگنون کے جان صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور مدون نرائن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بھارتی صحافی ہیں کولم نگار ہیں ان سے یہ جو پروگرام کا شروع میں جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی یہ ان کے سامنے ہم رکھیں گے سب سے پہلے صدار عاصف صاحب میں آپ سے اگر شروع کروں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو حالات ہیں یہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بھارتی میڈیا جو کہ مسلسل اسٹال انگیزی کر رہا اور کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے یہ میں آپ کو چھوٹے سی کچھ کلپس انڈین میڈیا کے دکھا بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے سوال لگتے ہوئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے ہمارے ویورز کو اندازہ ہو کہ بھارتی میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے اور کیوں جنگ کی طرف اکسا رہا ہے سوزرہ پہلے سجاہ سب میں آپ کو وہ دکھا جاتا ہوں باقی مہمانوں کو بھی اور پھر میں آپ کے سامنے سوال لگتا ہوں زرہ دیکھئے We must act militarily against Pakistan because Pakistan only understands one language ہم نے surgical operation کی یہاں بھی ہم اس کا بدلہ جواب دے کر کے رہے We don't want to let them buy time all of India wants to see Pakistan punished پی اے موڈی نے کہا اوری حملے کے دوشیوں کو دنڈ ضرور ملے گا یہ صرف ایک بیان نہیں ہم کافی گمبھیر ہیں دیش کے ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کی دل سے جاتی سے دھرم سے بھاشا سے اور بھوگول سے اوپر اٹھ کر ایک اچھا ہے teach the lesson leave it to the military please don't micromanage things like you've tried in the past we need to cripple them we need to bring them down on their knees we need to expose those who fund them and we need to go after those who arm them سدار صاحب آپ نے دیکھا کچھ کچھ کرپ سے میں نے دکھایا اور بھارتی میڈیا کو دیکھائے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت کا ہر شخص یہ جاتا ہے کہ فورا جنگ چھڑ جانے چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ کیوں سدار صاحب دیکھیں نہ بھارت کی میڈیا کے کہنے پر جنگ ہونی ہے اور نہ ان کے یہ جو ماہرین ہیں جن کے زبان سے صرف زہر اگلی جاری ہے پاکستان کے قرار اور ایسی زبان اکسانے کی استعمال ہو رہی ہے جیسے کہ پاکستان کوئی بھٹان ہے یا سکم ہے یا وہ سری لنکا ہے کہ جب چاہیں نپول ہے جب چاہیں جو مردی کر رہے ہیں درات دھمکا لیں ہمیں فکس کر دیں ہمیں سبق سکھا دیں یہ ان کو سمجھ نہیں آئی یہ سارے سہبان پڑے لکھے لوگ رکھتی ہیں نہ جانے کس دنیا میں یہ رہتے ہیں یہ پاکستان انیس سو اکتھر کا پاکستان نہیں ہے یہ ایک مختلف پاکستان ہے اور نہ جانے ان کو وہاں کیوں نہیں سمجھ بات کیا رہی فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا فیصلہ جب ہوگا تو وہ ہندوستان کی پولیچکل گورنمنٹ بھی شہد نہیں کر سکے گی وہ ہندوستان کی سٹیبلشمنٹ نے کرنا ہوگا اور اس فیصلے میں انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے کوڈ سٹارٹ کرنا ہے ہمیں فکس کرنا ہے ہمیں سبق سکھانا ہے تو پھر جناب ہم بھی ان کو کچھ نہ کچھ سبق سکھانے کی پوزیشن میں ہیں وہ کوڈ سٹارٹ کی بات کرتے ہیں ہم فل سپیکٹرم ڈیفنس کی بات کرتے ہیں اور اگر ان کی اس فل سپیکٹرم ڈیفنس کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں فل سپیکٹرم کا مطب ہے کہ جو بھی پاکستان کی آرمری میں ہے چاہے وہ نیوکلیر ویپنز ہیں چاہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں مسائلز ہیں جو کچھ ہے کسی چیز کو استعمال کرنے میں کوئی گریز نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ اس اسکیلیشن کی شیڑی پہ تیزی پہ چڑھنا چاہتے ہیں اس کا جواب ہمارے آرمی چیف نے کچھ دنوں میں اور کمانڈرز میٹنگ میں دے دیا ہے اور وہ دلی تک پہنچ چکا ہوگا ساؤت بلک تک پہنچ چکا ہوگا پیغان کہ اگر آپ نے کچھ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو آئیے کریئے آپ اور اگر آپ کچھ حرکت کریں گے تو آپ کو میچنگ رسپونس میچنگ جواب دیا جائے گا میں نے میڈیا والے ہندوستان کے لوگ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں مت کیجئے یہ جنگ جو ہی وار ہسٹیریا مت پیدا کیجئے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سارا خطہ ہی برباد ہو جائے آپ کے شوق پورے کرتے کرتے اگر نیوکلر ایکسچینج ہو گیا خدا نہ خاصتہ تو پھر اس سارے خطے میں قیامت آئے گی اور صدا صاحب انڈین ایک سینئر جنلیسٹ مدون نارائن صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں یہ جو چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں اور جو میں نے شروع میں کہا اور جو میں نے کلیسٹ دکھائے یہ میں سوال کی صورت میں ان کے سامنے بھی لگتا ہوں نارائن صاحب بہت شکریہ آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر اگر میں نے بھی شروع میں کہا کہ اگر ہم انڈین میڈیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انڈین میڈیا کی خواہش تو یہ ہے کہ فوراں جنگ شروع ہو جانے چاہیے اور انڈین میڈیا کا ہر شخص یہ خواہش کر رہا ہے اور اگر انڈین میڈیا اس کی ترجمانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں یہ خواہش ہے کہ جنگ شروع ہو جانے چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر جو ہمیں یہاں پر بیٹھ کر فیل آ رہی ہے انڈین میڈیا کو دیکھ کر واقعی انڈیا میں سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو جانے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا اپنی جگہ ہے میڈیا جہاں ہے اسے انچہ بھی نہیں ماننا چاہیے اور نہ ہی نیچہ یہ ضروری نہیں چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو کہ میڈیا پورے عوام کو ریپریسنٹ کرتا ہے کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ یہ مغریب کی طرح نہیں ہے کہ میڈیا کی ریچ اتنی بڑی نہیں ہے اور کیونکہ بہت سارے کروڑوں لوگ ہیں جو میڈیا کو دیکھتے بھی نہیں ان کے پاس مغفت ہے سننے کا اور اپنے رائے اپنا رائے سنا لیتے ہیں وہ دوسری طرح سے اگر میڈیا کے لحاظ سے دیکھوں گے تو شاہیے نریندر موٹی پتان منتری وغیر آزم بنتے بھی نہیں مگر انہوں بن گئے مگر لوگ اپنی سوچ رکھتے ہیں میڈیا اپنی سوچ رکھتی ہے یہ بات علی ہے کہ میڈیا میں آج تک ایک طرح کی ایک مطلب نوابی شوف میک ہوں گا اسے کہ جنگ کی بات کرنا جنگ بازی کرنا مگر اس کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے اس نے کہ اس کی ہسٹری ہے یہ پچیس تیس سال کی ہسٹری ہے آپ پاکستان کے نظریے سے دیکھو گے تو وہ کشمیر کے اپنی رائے پاکستان کی ہے اور بھارت سے اپنا رویہ ہے رائے ہیں کیونکہ یہ دسیٹیوٹڈ ٹیریک بھی ہے اس میں آپ کچھ پاریک کے ساتھ سے دیکھیں گے کوئی مذہب کے ساتھ سے دیکھے گا کوئی تشکیریت کہے گا کوئی جمہوریت کہے گا مگر موٹے طور سے اگر نچوڑ آپ نکالیں گے اس میں تو یہ لگے گا کہ جمہوریت میں سب کو آزاری ہے بولنے کی میں یہ تو کہوں گا کہ بکنے کی بھی آزاری جمہوریت میں گینی جاتی ہے اس لئے اللہ مہا اقبال نے کہا تھا جنگ کی بات ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی اوک مطلب زاہر ہے وہ وزیر صاحب یا سردار صاحب زاہر ہے وہ تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک جواب کی بات جواب دے رہے ہیں کہ اگر انڈیا یہ چاہتا ہے تو اس کا پھر جواب یہ ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جنگ مت کیجئے جنگ مت کیجئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ جنگ آپ کریں گے تو پھر یہ ہو میں آپ کو ایک ہی بات شاید پاکستان میں کچھ زیادہ ہی فکر ہے پاکستانی ہونے کا مگر میں انڈیا ہونے کے ناتے نہیں کر رہا ہوں اگر آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آج ایفریکا میں امریکا میں یورپ میں شاید پاکستان کو اس پاس کی فکر نہیں ہے کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سکتی ہے مگر ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ پاکستان بدنام ہے پاکستان آج بدنام ہے انفرشنیٹلی نرائن صاحب اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ بدنام ہے انفرشنیٹلی اس کی بھی ایک ہسٹری ہے اور اس میں جو کردار ہمارے کچھ مہربان دوستوں کا اور ہمسائیوں کا اس میں بھی ہے لیکن آپ دوسری جانے پاکستان نے درشنگردی کے خلاف جو کام کیا ہے اس میں پوری دنیا نے پاکستان کو بہت سرابی ہے بگیج صاحب اس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہوں گا جو پاکستان کی بدنامی کی باعث کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مودی سراب کے خلاف جو گولڈن ٹیمپل میں ہوا تھا وہ بھی دنیا کو پتا ہے صرف یہ ہے کہ آپ انہی چیزوں کو اگر چھپانے کے لیے پاکستان کو بدنام کریں گے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان بدنام ہے لیکن اگر آپ جاتے ہیں آپ پتھان کورٹ کا واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جی پاکستان تو آپ نے آپ کا ہی میڈیا انڈین ایکسپریس اس کی اٹھارہ جنوری دوہزار سولہ کی ریپورٹ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں جو بی ایس ایف کی ریپورٹ اس میں چھپی ہے جس میں بی ایس ایف نے ان کے ڈی جی ڈی آئی جی وہ پاٹک صاحب تھے انہوں نے ایک ٹیم کانسٹیچوٹ کی تھی ایک کچھ اور ٹیم کانسٹیچوٹ کی تھی انہوں نے صاف صاف یہ لگ دیا تھا کہ وہاں سے کوئی دراندازی کے ثبوت نہیں ملیں اب اگر آپ اس کو اس طرح کریں جس طرح میڈیا کر رہے ہیں اور جب موڑی اٹیک ہوا تھا تو جس طرح کل میں دیکھ رہا تھا نوزو بللہ ایس ایسا بھی ہے جنہوں نے قبر بنائی ہے اس کے اوپر بھی نوزو بللہ پاکستان لکھا ہوا ہے تو جب یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھارت کی طرف سے بار بار ہوتا ہے باوجود اس کے کہ گجرات میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے آپ کے سوامی اسیمان تھے انہوں نے جا کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی جو دنیا کے اخباروں میں چھپی جس میں کہا گیا کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں مکہ مسجد ٹرپل بومنگ یہ سارے کے سارا ہمارے ہاں ایکسٹیمیسٹ نے کی ہے اس میں کوئی پاکستان کی ایجنسی انوال نہیں تھی آپ دیکھئے جو کچھ سمجھوتا ہے ایکسپریس جو ہوا تو اگر آپ مدے کھولیں گے تو بہت ساری چیزیں جو بھارت میں ہو رہی ہیں اور جو ہمیں پوائنٹ اوٹ کرنے چاہیے لیکن ہماری اخلاقیات ایسی ہے کہ ہم اس طرح پوائنٹ اوٹ نہیں کرتے ہیں جس طرح آپ کے پرائن مینسٹر یا ان کی کیبنیٹ پاکستان کو دنیا کے اندر آپ وہاں پہ یو اینوں میں کانفرنس ہو رہی ہے اڑی کا ٹیک ہوتا ہے آپ کے دی جی اور ملیٹری آپریشن کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہاتھیار ملیں جس میں پاکستان کی مارکنگ ہے آپ کی نیشنل انیویسٹیگیٹیو ایجنسی کی ریپورٹ آ جاتی ہے وہ کہتی جی کوئی ایسے ہاتھیار نہیں ملیں جس میں تو بات یہ ہے کہ ریشنالٹی اس وقت پریویل کرتی ہے جب دونوں سائیڈیں صحیح طرح سے سوچ رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہ ہمیں نیوکلر جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے ایسے ریسپونسیبر ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ ایک شیکنڈ کو یہ بھی تو سوچئے کہ اگر صرف کنونشنل جنگ ہو گئے اور جس طرح آپشن سرجیکل سٹائک تو آپ کچھ کریں گے تو ہم ریٹالی ایٹ کریں گے ہم ریٹالی ایٹ کریں گے آپ کی طرف سے ریٹالی ایٹ تباہ و برباد کون ہوگا وہ تو وہ عام عوام ہوں گے باقی لیڈران تو بیٹھے ہوں گے بانکر میں یا وار روم کے نیچے جو انڈرگراؤنڈ بانکر ہے اس میں بیٹھ جائیں گے جا کے یا پرائیم ایسٹر آہوز میں جو بانکر ہے اس میں بیٹھ جائیں گے تباہ تو عوام ہوں گے نا وہ لوگ ہوں گے جو بورڈر کے کروس رہ رہے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو جمہو میں یا نگروٹا میں یا اکھنور میں رہ رہے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو جلالپور جٹا میں گجرات میں یا نیچے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس میں ریشنلیٹی آپ بھی اترے ہی ریشنل ہیں اور اس پر بدنام کرنے میں آپ کے پرائیم ایسٹر بھی پاکستان کو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسٹ پاکستان کے دس ممبرمنٹ میں حصہ لیا تو یہ کیا میسیج کرنے کرتا ہے کہ ہم جنگ کرنا سوچے یہ نہ کہیں کہ پاکستان بدنام ہے پاکستان کو بدنام کرنے میں آپ کے لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اب جب آپ ایک چیز کریں گے تو پھر ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے میں ذرا اس کا جواب ظاہر ہے نرائن صاحب نے سنی آپ کی بات اس کو ضرور جواب دینا چاہیں گے ایک مختصر بریک لے رہا ہوں دو چیزیں اچھی کی مدن صاحب نے جس کو میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے تو یہ کہا کہ میڈیا پورے بھارتیوں کی سوچ کو ریپریزنٹ نہیں کرتا اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیرٹری ہے اب بسلہ یہ ہے کہ بھارتی حکومت بھی اگر اس کو ماننا شروع کرے گی تو باتچیت کا آغاز ہوگا جو کہ انفرچنٹی ابھی تک نہیں مانتی ایک محسوس صاحب بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جان اچھکزی صاحب کی طرف میں جاؤں گا ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کسی وقت کشید کی ہے ایلو سی پر بھارت کی طرف سے دس ہزار فوجیوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں جنگ کی بات ہو رہی ہے اور شروع میں میں نے میڈیا کا ذکر کیا بھارتی میڈیا کا اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھارتیوں کی سوچ یہ ہے کہ فورا جنگ شروع ہو جانے چاہیے لیکن مدون نرائن ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر بھارتی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ تمام بھارتیوں کی سوچ کو رپیزنٹ نہیں کرتی اب جان اچھکزی صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ معاملہ سارا شروع ہوا ہے کشمیر سے جہاں پر ہیومن ریٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ وہاں پر ہیومن ریٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں سو سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا کس طرح سے لوگ زخمی ہوئے اور ایک فریڈم فائٹر کو ٹیررسٹ کہہ کر شہید کر دیا گیا برحان وانی کو اس کے نتیجے میں اب یہ جو گھڑی کا واقعہ ہوا اس سے پورا پانسہ پلٹنے کی کوشش کی گئی ہے بغیر کسی ثبوت کے بھارت کے طرف سے تو سر اس میں کس کا سٹانس آپ کو زیادہ مضبوط لگ رہا ہے بھارتیوں کے پاس کون سیاسی لوجکس ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنا یہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں کشمیروں کی شہادت کا دیکھیں اوڑی ایک ایک الگ واقعہ ہے کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے اس کا کوئی لنک انڈیا اسٹیبلش نہیں کر سکا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا جو موقف ہے وہ پوری دنیا نے میں ریپیٹ کرتا ہوں ایکسپٹ کیا ہے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں ان کا وہ بھی کنسرنڈ ہے اوائیسی کے کانٹک گروپ نے کہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بیج دیا جائے سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے پہلی دفعہ ستر سال میں کہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بیج دیا جائے آج ہیومن رائٹس جو انہوں نے کہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کے لیے کہ جو تشویش ہے لہٰذا پاکستان ایک خریڈیبل انٹر لیکیوٹر کے طور پر دنیا کے سامنے منظریاں پر آیا ہے کوئی ڈپلومیٹ سے آپ بات کریں کسی بھی انٹر لیکیوٹر سے آپ دنیا میں بات کریں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اندوستان نے کشمیر کا مسئلہ مسینڈل کیا ہے جس طرح سے گروس ہیومن رائٹس وائلیشن میں اندوستان ملویس ہے اس کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی بے شک اس کے ملک کا ریسپانس جو ہے شاید کچھ بھی ہو جس میں جیو پولٹیکل ریزنز ہو سکتے ہیں دوسرے ریزنز ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کا موقع صحیح ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے کشمیر میں لہٰذا جو ڈپلومیٹک آئیسولیشن اس وقت کشمیر کے حوالے سے ہندوستان فیس کر رہا ہے اس لیے آپ ہندوستان سمجھنے والی بات کی ہے کہ ایک بکلا ہٹ کا شکار ہے ان کی میڈیا کا ریسپانس ہمیں سامنے آیا جو آپ کی اسٹیبلیشمنٹ جو ہے فیڈ کرتی ہے انڈیا کی سیکیوریٹی ادارے ان کی میڈیا کو نیریٹیو بیلڈ اپ کرنے میں ان کی جو ہے فیڈ کرتی ہیں لہذا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خدرو ان کی یہ جو وار ہسٹیریا ہے پھر دوسری بات یہ جب بلوستان کی بات کی گئی وہ اسی لیے انڈوستان کی بکلا ہٹ کا جو ہے ایک شخصانہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر سے توجہ اٹھائی جائے لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف فورم پہ پاکستان کا جو موقف ہے ہمارے سامنے آیا ہے انڈوستان دعویٰ کر رہا ہے پرووینگرڈا کر رہا ہے کہ پاکستان آئیسولیٹ ہے مجھے تو ابھی کشمیر میں انڈوستان آئیسولیٹ لگ رہا ہے ابھی بھی رشین جو ہے جو ہے ان کے پاکستان کے ساتھ ایکسلنٹ ریلیشنز ہیں آج بھی ہمارے ان کے ساتھ مشکے ہو رہی ہیں ایران کو تشویح ہو گئی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جو انڈوستان کا موقف ہے وہاں پہ بھی بلوچستان کا علاقہ ہے جو بلوچ انسرجنٹ ہے وہ اس علاقے کو بھی کلیم کرتے ہیں یعنی آزا ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سیپیک میں ایک ہونا چاہتا ہے بلوچستان کے معاملے پر یہ تو ایک سبجیکٹ ہے میں اگر جانا جی صاحب میں مازہ چاہوں گا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن یہ گفتگو ذرا تھوڑی سے میں چاہ رہا ہوں کشمیر پر مزید ہم کر لیں پھر ہم آگے نکلتے ہیں مجھے نرائن صاحب صدار آسیف احمد صلی اللہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں چاہوں گا آپ اس کو رسپونڈ کر دیجئے اگر اڑی واقعے کو بنیاد بنا کر کشیدگی کو ہوا دینی ہے تو سر اس سلسلے میں تو پھر حکومت کے پاس بھارتی حکومت کے پاس کچھ دلیلیں بھی ہونی چاہیے کچھ شواہد ہونے چاہیے جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے اور آپ ہی کی رپورٹس کہہ رہی ہیں آپ کے اداروں کی کہ کوئی شواہد نہیں ملے تو پھر انتظار کر لیا جائے اگر جنگ لڑنی ہے یا کشیدگی کو بڑھانا ہے یا تعلقات کو مزید بگاڑنا ہے تو پھر انویسٹیگیشن پہلے پوری مکمل کر لی جائے اس ترتیب سے چلا جائے تو زیادہ بہتر نہ ہوگا دیکھیں اس معاملے میں کافی رویہ بادل چکا ہے میں اپنا کومنٹ نہیں دے رہا بل اوبزرویشن دے رہا ہوں یہ ہے کہ یہ سرکار موڈی سرکار اور سنسے سرکاروں میں اتنا ہی فارق ہے موڈی سرکار جو ہے اس رویہ میں تھوڑا مطلب کڑا ہے اس معاملے میں یہ کافی ہو چکا ہے اب اس پر زیادہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ diplomatic route جائیں گے تو اس میں ایک الگ سرا انداز ہے اس میں اگر آپ military option سوچیں گے مطلب جس میں ضروری نہیں ہے کہ military option جنگ کا یہ ہو صرف camp level کے strike ہو سکتے ہیں LOC میں جو سیدھے جو specific target پہ جو کیوں مگر مگر کیوں سر وہ جنگی ہوگی وہ تو پھر جنگ کو شروع کرنے والی بات ہوگی آپ یہ سمجھیں گے وہ تو مطلب ہے جو اوڑی میں ہوا وہ ہمارے پرائیمیس سے کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کا ردعمل ہو سکتا ہے اور یہ لوجیکل بات ہے یہ مرگی انڈے کا سوال ہے 1947 میں نے تو سنا ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ کس سے جوڑتے رہتے ہیں میں افسوس کی طرف یہ کہنا چاہتا ہوں دونوں ملکوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ملکوں سے بھی پاکستانیوں سے بھی یہ سوچنے کا انداز جو ہے کسا پٹا ہے بیسٹی صدی کا انداز ہے ہم زیادہ زیادہ سوچنے میں کابل نہیں ہیں دونوں طرف ملک کے دونوں طرف بھی بات کر رہا ہوں میں اپنی طرف بھی کہہ رہا ہوں آپ کی طرف بھی جب تک سوچ نہیں بدلیں گے تاریخ نہیں بدلے گی میں نو جوانوں سے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بھجروں پر چاہے وہ بھارت کے اور چاہے پاکستان کے اگر امن اور امن اور محفظ قائم کرنا ہے تو سوچ کو بدلنا ہوگا ایک بوڑوں کے پت پت کو سننا بند کرو سرم سیکھے ایک سوڑ میں ایک بڑا 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 مجھے ایک انٹرجیکٹ ہونے دیا ماجرہ سے ایک چیز کہوں گا ہم سوچ ہی بدلنا چاہتے ہیں میں آپ سے یہ چونکہ آپ انڈیا میں ہیں اور آپ جانتے ہیں بارڈر کے اوپر جو ارینجمنٹس انڈیا نے کیے ہوئے ہیں سو بارہ کلو بارہ فٹ کی تار لگی ہوئے ہیں دو لیئرز ہیں درمیان میں ہزار گز کا مائن فیلڈ ہے اس کے بعد آپ نے سونر لروار لگائے ہوئے ہیں تھرمل امیجنگ لگائی ہوئے ہیں ون کمانڈ ان کنٹرول سسٹم سے لنک ہیں پٹرالز ہیں آپ کی بارڈرز اس صورتحال میں پاکستان سے کسی انفلٹریٹر کا ٹراس کرنا تو پھر وہ تو انڈیا آمی کی پروفیشنل ایکسیننس پر سوال اٹھتا ہے جس کو بڑے فخر سے بیان کرتے کہ ہم نے بہت فول پروف ارینجمنٹ کیے تو یہی سوچ بدلنی ہوگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انٹرنل ہی دیکھا جائے وہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان سے ہم یہی سوچ بدلنا چاہتے ہیں اسی ہی آپ سے ریکوست کر رہے ہیں بائی صاحب سچین ٹونڈل کو سے بھی بکٹ کر جاتا ہے ویمراہم خان کو بھی چوکا لگا ہوا ہے یہ چاہے کرکٹ ہو یا چاہے ازرک سرس کی پاس ہو آپ دیتا دیکھ سکتے آپ ملیٹری انداز میں بول سکتے ہیں میں دیموریس میں پروسہ کرتا ہوں یہ جو ستمام ملیٹری باتیں کہتے جاؤں گے اس کی وہی کلچرل ہی بات اس کی مائنسیٹ ہی اس طرف جانا ہی نہیں حقائق تو دیکھیں گے حقائق تو دیکھیں گے سردار صاحب موقع 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 صدی اللہ خان مجھے موقع جلدی سردار صاحب کی طرف میں جانا جا میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں دیکھیں مائنسیٹ اندوستان کا جو ہے ڈیفرنٹ ہے پچھلے دو سال میں اندوستان سمجھتا ہے کہ وہ اس خطے کا سپر فاور بن گیا ہے اور اس کے جو بھی عمسائی مالک انہوں نے اندوستان کا جو نیر ایبراڈ کی پالوسی ہے انہوں نے نیپال میں بداخلت کی نیپال کو مجبور کیا اندوستان کو ایکسپٹ کرے بنگلہ دیش کو اپنے سپیر آف انکلوس میں شامل کیا افغانستان کو مجبور کیا انڈیا کا سپیر آف انکلوس قبول کریں واحد پاکستان ہے پاکستان نے کوشش کی ہے اور انہوں نے موڈی صاحب کو میسیج دیا لیکن اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب اتنقید بھی ہوئی لیکن پھر بھی جنگ نہیں چاہتے مسائل کا حل چاہتے لیکن آج ہم دیکھ رہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف جو فور جنریشن وار چاہے وہ ڈیپلومیٹک وار فیر ہے چاہے وہ نان کنرنشل پروکسی وار فیر ہے چاہے وار فیر ہے اور دوسرے طریقوں سے پاکستان کے خلاف ایک بہت تاریخ ہو دیگر بہت تاریخ ہو سمجھتا جو آپ فرما رہے ہیں تو یہاں بھارت کے لوگ سنجھیں گے تو وہ تاریخ سنجھیں گے ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہوا ہے اسکلیٹ ہوا ہے ٹینشن اس پر کوئی دور آئیں نہیں ہے اب بات سوال رکھنا چاہوں گا کچھ دیر پہلے اچھی بات یہ ہے بودی صاحب نے جلسے میں تقریر کی اور ہم دیکھتے ہیں یہ جو ابھی میں بریک پر جانے سے پہلے مہدی صاحب کی سپیچ کی بات کر رہا تھا جو انہوں نے آج ایک جلسے میں کی کہ غربت کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور یہ اس کو اپریشیئٹ چاہ جانے چاہیے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جب ہم غربت کو ختم کرنے کی سپک پر کام کر رہے ہیں تجارت کو خطے میں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم توقع یہ بھی کرتے ہیں کہ بھارت سمیت دیگر ممالک بھی آئیں اور اپنی تجارت اس روٹ پر کریں اور اپنے ملک کے غربت کو ختم کرنے کی کوشش کریں لیکن دوسری طرف انفرشنیٹلی اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں رو میں فنڈ ریلیز کیے گئے ہیں یہاں پر کلبووشن کو پکڑا گیا ہے جس نے ایڈمیٹ کیا کہ میں یہاں اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے آیا ہوں کرتے ہیں ایک ازاد صحافی کی حیثیت سے جیسے ہم اپیشیٹ کرتے ہیں مگر اس کے بعد وہ پھر ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ موڈی کے نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی فرما رہے تھے کہ لیمیٹیڈ ایکشن ہم کرنا چاہتے ہیں کیمپ کے اوپر بھمباری کریں گے اس قسم کے اور آپ کوئی بھٹان کے بات نہیں کر رہے آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور سمبل کے بات کیجئے کیونکہ آپ کو جواب اس سے شاید جیدہ سخت جواب آئے گا آپ امن کی بات کریں تو ہم امن کی بات کریں گے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تینشنز بہت پڑ گئی ہیں اتنی تینشنز بڑھنی نہیں چاہیے تھے حالانکہ پتھان کوٹ بھی ہوا اس میں پاکستان کے خلاف کچھ نہیں نکل سکا یہ بھی تفتیش کے بغیر جو ابھی ابھی وہ چل رہا تھا آپریشن اور ابھی وہ پکڑے بھی نہیں گئے تھے جو دیشتگر تھے یا مارے بھی ہو رہا نا دنیا میں منڈیاں ہیں اور انویسمنٹ ہے مولی صاحب ابھی تک ڈیلیور کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف جا کے باہر اربوں ڈالر کی ڈیلیں کر کے آجاتے ہیں عوام کے لیے وہ کچھ نہیں دے سکے ہندوستان کے عوام کو اب وہ ہندوستان کے عوام کو کیا جو ہر جائے گی کہ جو کشمیری نوجوانوں کے بارے میں بھی آپ کے مہمان کچھ فرما رہے تھے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ کشمیر کے بھی جو سرنگر میں سڑکوں پہ بچارے اتجاج کر رہے ہیں ان کو ان کا بھی ایک حق ہے اندوستان کے آئین کے تحت آرٹیکل 370 پڑھ دیکھ لیں آپ کے جو میمان ہیں وہ کیا کہتا ہے آرٹیکل 370 انڈین کونسٹیوشن کا کہ وہ سب حقوق کشمیری عوام کو حاصل ہیں جو کسی اور انڈین کو بلکہ اس سے زیادہ مجھے بتائیں بہتر دن سے ایک شیئر میں ریفیو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو نوجوانوں کو بجائے ان ان سے ان سے بات کرنے سے ان کے گوڑیاں بسائی جا رہی ہیں پیلٹ بسائی جا رہے ہیں اور ہمیں یہ لیکچر جانا چاہتے ہیں بلکل سہی پاکستان بڑا بدنام ہے میں سمجھتا ہوں کہ موڈی جو ڈھائی زار لوگ گجرات میں قتل کر دی اس نے کیا یہ اس سے اس کی نیک نامی ہوئی یا پھر ناران صاحب آپ اس پر کیا کہنا چاہیے جی ناران صاحب میں نہ حکومت کا نمائندہ ہوں نہ کسی سیاسی نیرر کا نمائندہ ہوں باتوں سے تو اب یہ لگتے ہیں بات تو نہیں کرتے ہیں اور ایک سوچنے سمجھنے والے ایک نمائندے کی طرف بات کر رہا ہوں مجھے اس نے زیادہ کچھ نہیں کہنے کہ اس میں کسی کی طرف تاری نہیں کر رہا اس بات میں یہ مرگی اندے کا سوال ہے لیکن آپ لکھا رہی ہیں آپ اپنی رائے دیتے ہیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے آپ چلیں حکومت کو رپزنٹ کریں آپ نہیں کر رہے رائے تو یہ ہے کہ اب جو بھی ہوا ہے اس کے وجہ سے یہ سارے لئے ہیں مگر سوال یہ ہوتا ہے جس پہ بہت آ چکی ہے اور عام جو آدمی ہے عوام کی اور جان دی دیا جا رہا ہے اس پر جان دینی چاہیے بارت کے حکومت کو ضرور ہونی چاہیے کچھ نمائیں گو سے اس تینشن کام ہو سکے کشلیر کے اندر بھی اس پہ میرے کوئی دور آئے کی بات نہیں مگر اس سے شروع ہو گی بات ایک طرف سے دوسری طرف جو سرد پار کی جو ایسیوز ہیں وہ الگ اپنی جگہ ہیں وہ یون میں پاس مجھے 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 نہیں لگ چاہیے اس کو سوٹ مجھے 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 اگر آپ دیکھیں گے اگر بی بی تی یا کوئی ریسپیکٹرڈ ارگنیزیشن دروبال ارگنیزیشن کی مجھے کی اینکر کو سونیں گے نہ پاکستانی اینکر اس پر کھرے اینڈیان اینکر لیکن ہم تو دیکھیں ایک طرح سے ایک رد عمل میں پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اوڑی میں اور اس واقعے کے فوراں بعد انڈیان میڈیا نے جس طرح سے پاکستان حملے کی تجاویز دنہ شروع کر دیں تو ہم تو اس کے سوال میں سوال ہو رہے ہے جی جان سر اس میں ایک چیز آپ یہ نوٹ کیجئے گا میں صرف یہ پاکستان کے اندر آج بھی اگر جو انڈیان فلم میں ریلیز ہو رہی ہیں تو وہاں دیکھ لیں کہ سینما ہوسز کے روئیے ہیں یہ اس چیز کو ریپریزنٹ نہیں کرتے جو چیز ایک طولرنٹ سوسائیٹی ہم تو چاہتے ہیں کہ طولرنٹ سوسائیٹی کی طرف جائیں نہ ایک سینما جائیں سیئے جان صاحب اگر مجھے مختصر بریک لینا ہے اگر میرے بریک کے بعد موائنٹ دے دیجئے مختصر بریک لے کر میں سیدھا جان ریس صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے بریک کے بعد خوش آمد کہتے ہیں جان صاحب آپ اپنا جواب دینا چاہ رہے تھے جو نارائن صاحب بات کر رہے تھے دوست پر آپ کیا کہنا چاہیے آپ میں اپنے انڈین دوست کے گزار یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یوری کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ممبئی واقعہ ہے ممبئی میں آپ معلوم ہے کہ مر گئے تھے بہت بڑا واقع تھا سیویلین تھے یہاں پہ ہار ٹارگیٹ ہے فوجی مرے ہیں اور ابھی تک اس کے دس سوال جو ہے ان کا جواب انڈیا نے دینا ہے کہ کس نے کیا ہے لیکن آپ جو انڈین سرکار ہے وہ اس طرح پرٹنڈ کر رہی ہے کہ یہ بہت بڑا واقع ہوا ہے اور ممبئی سے بڑا واقع ہے اور خدا نخواستہ یہ پاکستان نے کیا ہے اس کے بہوجود کے کوئی جیڈیشل ثبوت پاکستان کے حوالے ابھی تک نہیں کیا گئے اور اس بنیاد پر ایک وار ہسٹیریا انڈیا میں شروع ہوئی پاکستان ان کے جس طرح ساؤت ایزیا کے چھوٹے ممالک انڈیا کی سپیر آف انکلونز کو مانے کی تیار ہے پاکستان یہ نہیں مانے گا کبھی بھی اور انڈیا بھی بڑا نہیں ہو سکتا سکیورٹی کانسل کا میمبر نہیں بن سکتا جب تک پاکستان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی پالسی ایڈاپٹ نہیں کرتا تو جس طرح آپ پاکستان پر پریشر ڈال رہے ہیں برو بیٹ کر رہے ہیں ڈپلومیٹک پلک میل کر رہے ہیں میرا نئی خیال کہ اندوستان کے عوام یا پاکستان کے عوام کا یہ فیوچر ہے لہذا اس وقت ذمہ داری اندوستان کی ہے کہ وہ کس طرح معاملات کو حل کرنا چاہتے جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا نقصان دونوں ملکوں کو ہوگا ہم ایک چھوٹی معیشت ہیں بھارت ایک بڑی معیشت ہے فوراں انویسٹرز وہاں پر موجود ہیں سب بھاگ جائیں گے تو کیا انڈیا کی لوگوں کے اندر آپ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نہیں سکتا کیا سے ممکن ہے میرے خیال سے اس پر سننے کو کچھ نہیں مل رہا کیونکہ ابھی معاملہ معاملہ کافی ہیٹر ہے اور اتنا نہیں میڈیا پہ کچھ حل مات ضرور ہے اگر اتنے سرکار نے ابھی تک سرکار نے بہت جو بھی کہا ہے کامی میرے خیال سے میشرڈ قرم ہوتا ہیں باگ جس کے میڈیا میں حل ہے آج موزی صاحب کا سپیچ میں پاکستان کا کھل کر نام نہیں لیا پاکستان کا اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا صرف میڈیا سے نہیں بن موزی ملیٹری ملیٹری ڈیٹیل ہوں مجھے ملٹری ڈیٹیل بہت سننے کو ملتے ہیں اس میں ڈیٹیل تو مجھے انگلن میڈا میں نہیں سننے ملتے شاید اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو ایک کلچر ہے مارشل کلچر ہے کافی خودی راج ہوا ہے اس لیے مطلب اس کی جو میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک سوال آپ بولی وود پہ اچھا لینے جہاں خواد خان اور مائزہ خان یہاں ایک کرنے آئے ہیں زندگی چینل میں پاکستانی ایک چیز تو ہے نا دیکھئے ایک چیز ضرور ہے کہ جب آپ وہاں میڈیا میں یا کسی طرح بھی جب ڈیفرنٹ آپشنز کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ آپشنز ہیں اور وہ پبلک تک تو کنوے ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ تو ٹیلیویزن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب ان چیزوں کو کنوے کیا جاتا ہے تو اس پر ایسے ریکشن آپ نے ان کو ملٹری لینا ہے پھر آپ اس پر سیاست نہیں ڈال سکتے سیاست تو یہ ہے کہ وہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن جب وہ آپشن کے طور پر سامنے آگئی تو وہ پھر ہمارے ہاں اس لیے ڈسکیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے اپنی پبلک کو کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہوگا تو اس کے آفٹر ریفرٹس کیا ہوں گے اور یہ تو کیٹیگوریکل ہے جسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے آفٹر ریفرٹس کا نقصان جو ہوگا وہ غریب آدگی کو ہوگا دونوں ملک پہ ساؤت ایشیا میں جتنی غربت ہے آپ بھی جانتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں جانے کی جو اتنی تو اگر وہاں پہ یہ چیزیں میں شیئر تنا لیتا ہوں مطلب الفاظ جنگ اور اور ہے اور انداز محبت اور ہے چاہے اتھر کی بات ہو چاہے اتھر کی بات ہو مطلب اس پہ آپ کو یہ سوچ کے جانا پڑے گا آنے والے دنوں میں کہ دی فوکس کریں ہم دی فوکس جب تک فوکس رہے گا سب تک ٹینشن رہے گا آپ کو دی فوکس کرنی چاہیے ایک لمبی خانس لینی چاہیے ہمیں بھارت سے دی فوکس کیسے ہو سکتا نا ممکن نہیں ہے یہ سر وہ دی فوکس ہو سکتا ہے اگر اجید کمار ڈوور کو آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی پوست سے ہٹوا دے تو بہت ساری چیزیں دی فوکس کریں کشمیر ایک ڈسپیٹی ٹیرٹری ہے آپ نے خود کہا کہ کشمیر ایک ڈسپیٹی ٹیرٹری ہے آپ نے خود کہا کہ دو آر صاحب کو آپ پرٹر پر جانے کہہ رہے ہیں آپ آپ کی کہہ سے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائیں شاید یہ بھارت کے لیے بھی بہتر ہوگا آپ کی ہنسی اور کہہ سے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی چاہتے ہیں کہ شاید ان کو ہٹا دیا جائے یہ بھارت کے لیے بھی مفاد میں بھی ہوگا نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا میں تو دیکھ رہا ہوں اس معاملے کو کہ نیشنل سیکیوریٹی اڈوائیزر جب پہلے تھے انڈیا میں ان کا نام بھی لوگ سنانی کرتے تھے آج سننے کو کافی مارا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی ایک طرح کے ہارڈ لائنر ہیں اس معاملے میں کوئی توڑا ہی نہیں ہے ہارڈ لائنر ہے اور اس طرح ہے کہ ہارڈ لائنر کی وجہ سے شاید کشیرگی میں اضافہ ہوتا ہے سردار صاحب میرے وقت بلکل ختم ہو گیا مختصرا اگر آپ کچھ سیکنڈ میں فائنل کومنٹ کرنا چاہیں دیکھیں بات یہ ہے جی کہ آپ کے مہمان ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں سمیدار انسان ہیں ایک ہی اس وقت فرض ہے جتنے امن کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں امن چاہتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ ہندوستان اس وقت ایک امر کی ضرورت ہے ہندوستان پاکستان کی جو ٹینشن ہے یہ کم کی جائے اور یہ جہاں ہندوستان پہنچ چکا ہے جنگی جنون میں اپنے آپ کو نیچے لائے اور میں پاکستان میں بھی میڈیا کو ڈوائز کروں گا کہ جنگ کو ہوا دینا یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہے ہمیں دونوں ملکوں کو ٹینشن کو ریڈیوز کرنا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ ستاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت پر پاس ختم ہو گیا ہے بگیر صاحب آپ کا بھی شکریہ جانا چاہیے صاحب آپ کا بھی نارائن ہمارے ساتھ موجود ہے بھارت اصافی سب کا بہت شکریہ انہوں نے کہا کہ لمبی سانس لیجئے مدمن نارائن صاحب کہہ رہے تھے اور ڈی فوکس کریں چیزوں کو فوکس کرنے سے نہیں ڈی فوکس کرنے سے ٹینشن ریلیز ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ جب کشمیر میں روزانہ لوگوں کو مارا جا رہا ہو پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہو ان کو بلائنڈ کیا جا رہا ہو ان کو زخمی کیا جا رہا ہو شہادتیں ہو رہی ہوں تو یہ معاملہ ڈی فوکس ہو نہیں سکتا جبکہ وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے اور ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان اس کا فریق ہے اب اس کو ڈی فوکس کیسے کیا جا سکتا ہے پاکستان کیسے اس پر خاموش رہ سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب یہ بغیر ہم لمبی سانس نہیں لے سکتے اس بات کو حکومت کو اور بھارتیوں کو سوچنا ہوگا یہ آج کا پروگرام تا اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے جارج